تو بھگت بھجن بھاو ہے تمہیں فری ہے دیمن کے دیو لا جیتا سکی راکھیوں کہلائے سپتی مہدیب تپاں کے بیہاری سامت ور بیننی بارم باری لا جی رکھو سنکٹ ہر کم تیرے پوزو پہن رکھو مان سمجھتری شروتہ بندو پیار کرنے یوں بچوں سیتہ سابتری جیسی بھمپر پلنے والی ہماری مات سکتی ایب ماتہ بہن آئے آج ہم اجا کے شرکیٹہ کے مادیم سے یا اتیاس لے کر کے چلے ہیں پرم بھکت ہر دول کا اتیاس ہم آپ لوگوں کے سمجھ لے کر کے چلے ہیں سن کر کے یہ گیات ہوگا کہ ہمارے اسی دیش بھارت میں دھرم پر چلنے والے ہر دیوار سے ٹکرانے والے ایک نہیں انیک ہوئے لیکن دوستو یہ کوئی شتی اترہتا کی کہانی نہیں ہے اسی کلیوگ میں سمجھ سولہ سو ایک میں ہمارا دیش مسلمانوں کا گلام تھا جب وہ دیش ہندوستان پر مسلمانوں کا ادھکار تھا تب اس سمیں بندل کھنڈ میں جہاسی میں اورچھا نام کی ایک راجدھانی تھی جہاں پر مہاراج بھیر شنگ راج کرتے تھے نگر اور چھاگرا نگر اور چھاگر noget سب ان سکر دھاموں کا ہی نہ جائی جہاں پیرین سنگ مہاراج دیش بھیر شنگ راہی بھیر شنگ ر ‫�� hinge سنگیویدھانی تھی ارے بڑوں بلدائی سنو دلائی سبا دیو بھائی مہاراتیر شید سمانس میں انتا در سرکات ستکار ہوتا تھا ایسا ہی نہیں دو تو مہاراتیر شید سمانس میں انتا در سرکات ستکار ہوتا تھا مہاراتیر شید سمانس میں انتا در سرکات ستکار ہوتا تھا مہاراتیر شید سمانس میں انتا در سرکات ستکار ہوتا تھا ان کے دو لڑکے تھے دونوں لڑکوں کے بیچ میں ایک لڑکی اور تھی جس کا نام کیا تھا دوستو کنجابتی کنجابتی جو تھی دتیا میں بھی آئی تھی اور مہارات کے دو پتر اور تھے ان کے کیا نام تھے لکھا ہے کبھی سو رام سنگھ جی نے کچھے تھا بھائی جو جھارہ سنگھ تھا پھلتائی کچھے تھا بھائی جو جھارہ سنگھ تھا والدائی ہر گول کمارخ خودی خیپن چھو ڑığım مددائی ہارا یک مر ہر دو پڑو پڑو مرد tens موسیقی مہاراج بیر سنگیز و دونوں بالک تھے بڑے کا نام تھا ججھار ہردول کمر سب سے چھوٹے تھے دوستو دکھ یہ ہوا پرمان تو یہ ملتا ہے کہ ہردول کی ماں جب ختم ہوئی مرنے سے پہلے اپنے بالک ہردول کو اپنی بہو کی گود میں ڈالا اور یہ کہا تم آج سے ہمارے بیٹا کی بھاوی نہیں ہو ماں ہو اسے پالن پوشن کرنے کا تمہارے ہاتھ کا ہی کام ہے یہ بچن کہنے کے بعد میں جب ہردول کی ماں ختم ہو گئی ہردول کو پال کر کے ہی ہردول کی بھاوی نے ہی بڑا کیا تھا دوستو بہت سنر تھا وہ لڑکا آرے تاہ 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 نایوں مری کو بیٹا کام ہے بہت سنر تھا گو ناڑکا آرے نا تاہ نایوں مری کو بیٹا ہم بھارا آرے تاہ نایوں مری کو بیٹا کام ہے آرے تاہ نایوں مری کو بیٹا کام ہے آرے تاہ نایوں مری کو بیٹا کام ہے پرم بھکتہ ہردول جب دیرے دیرے کچھ سمیں بعد بڑے ہوئے چھوٹے رہے تب تک تو یہ ہی جانتے رہے یہ ہماری ماں ہیں بڑے ہو جانے پر عبگت ہوا ہے ماں تو چھے مہینے کا ہی چھوڑ کر کے ختم ہو گئی تھی ہردول اپنی بھاوی کو ماں سمجھ کر کے ہی ماں کا درجہ دیتے ہیں اور بھاوی نے یہ بیچار نہیں کیا کہ یہ ہمارے دیور ہیں یہ ہمارے پتر ہیں بھکتو سمیں گزرتا چلا گیا کچھ سمیں بیٹ جانے کے بعد ہردول کی پتا بھی ختم ہو گئی اب راج کا ادھکاری جو ہے جو جھار بنا ہے اور پہلے یہ راجاؤں کا نیم تھا کہ راجاؤں کی نیتی پرے اور سب کا مخاج وہ چلتا تھا جو جھٹا بالک ہوتا تھا وہ راج کا مالک ہوتا تھا یہ راجاؤں کی نیتی پرے سب کا مخاج وہ چلتا تھا جو جھٹا بالک ہوتا تھا وہ راج کا مالک ہوتا تھا پہلے کا یہ نیم تھا جو گھر میں سب سے بڑا لڑکا ہوتا تھا وہی راج کا مالک ہوتا تھا اسی آدھار پر جو جھار شنگ وہاں کے راجاؤں ہوئے ہیں ہر دار اپنی بھاوی کو ماں سمجھ کر کے پوجہ کیا کرتے ہیں اور بھکتوں بھاوی کے دل میں یہ بیچار نہیں آتے کہ یہ ہمارے دیور ہیں کہ مالی چدر سجان اتر سممان کھلاتی کھاتی جاکہ کی کو مال سورت دیکھ خیرے دیکھ بھاوی کے دل میں یہ بھی بھاوی کے دل میں بھاوی نے کبھی یہ بیچار نہیں کر پایا یہ ہمارے بالک ہیں یا دیور ہیں اتنا پریم تھا دیور بھاوی نے تو اس تو ہر دار اگر کہیں باہر نکل جاتے ہیں بھاوی کو جب تک ایک نہیں لیتے تو تک چہ نہیں یادا اور خوب تاگر میں دہے پریم سے رہے مگن دن راتی مگن دن زالے بے بھاوی کی دنہ بھائیا مرنی جاتی دوستو ہر دار اپنی بھاوی کو ماں سمجھ کر کے پوجہ کر رہے ہیں ہر دار کی جب سادھی آنے لگی تو ججار سنگھ نے پاس میں بلا کر کے کہا ہے بھائیہ بیچار ہمارا یہ ہے کہ ہم تمہارا بیبا کرتے ہیں تو ہمارے سر سے کچھ باہر کم ہو جائے گا بھگتو سادھی کی سنتے ہی ہر دول کو یہ معلوم پڑا ہر دول کو کسی سر پھنیس ٹیس لیا ہو اور جواب دیا ہے بھائیہ ہم بیبا نہیں کریں گے کیوں سادھی اگر کر لی تو بھائیہ بھاوی کی ہم سیوہ نہیں کر پائیں گے اور یہ سچ ہے بھگتو بھاوی کی سادھی کے بعد میں انسانگی آجاتی چھنجاتی ہے دوسرے کی سیوہ کی کون کا ہے انسان اپنے سریر کی بھی سیوہ نہیں کر پاتا ہر دول نے جب یہ منہ کر دیا کہ ہمیں بیبا نہیں کرنا تو جو ہر دول کا بھائی ججار تھا وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں اس بات پر بہت بڑا ناج ہے کہ ہمارا ایک بھائی برمچاری بن کر کے جیون کو بھتیت کرے گا آرے خوش بھکتھی چھائی گئے تن میں آرے خوش بھائی آرے خوش بھائی آرے خوش بھائی ہرے خوش بھائی آرے 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 خوش بھائی پگر کے بھوچا تو ہائی کی سب بھون پیٹا بھر لینو ہے پاہل میں ہارے کولا چہرہ تو رو پیٹا کو تو لبے لائی کی لگ پیٹا کو اور چہرہ نیک ہے کہ چندر آجو چہرہ تکیے لائے شبیش آجو موسیقی ارے کورا چہرہ دیکھے گی آجو ہر کولا کی بھابا جا وہ ہی رہے وہ ہی رہے موسیقی اور ہن میں پال مال یہ ہی یاد ہے کہ چندر پیٹا ہی لگے ہمارے موسیقی لیکن دوستوں ادھر تو ہر دل ہر دل کی بھابی میں پہنس میں پریم تھا موسیقی 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 کہ کھاندان کا جو چاچا لگتا تھا وہ جو جھار سنگھ کی سوا میں ایک دن چلا آرے کچو گیلا کھو رہنے جائی آرے کچو گیلا کھو رہنے جائی آرے راجہ سرے کچو گیلی کھائی موسیقی موسیقی ہر لگی کچھ ری کچھ جا رچی گٹی مٹے پڑے بڑے سرندہ ہر لگی کچھ جا رچی گٹی ہر لگی کچھ جا رچی گٹی ہر لگی کچھ جا رچی گٹی سکتا ہے اور ہاتھ لگو رکے چوزارا تھیگنے اور اُس چاچا سنگا کری چوہاری تا بتا تھی پیس کی چودلا بولو راجہ کٹ گئی ہے یکلی دھما ہاری اب تو دیرہی دیرہی کہہ کہ مک میں پتھروں پڑھوں ہیں بیڑے جس سمیں ہر دول ہر دول کے جو خاندان کا جو چاچا لگتا تھا وہ جو جار سنگھ کی سوا میں پرویس کر گیا جو جار سنگھ نے دور سے جب آتا ہوا دیکھا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا چاچا جی نمستے لیکن نمستے کا اُتر اس چوگلہ نے نیچے والے ہوت کو دانتوں سے دبا کر دیا جو جار چوک پڑا چاچا کیا ہوا تم میری نمستے کا اُتر کیوں نہیں دے رہے جو گلہ کہنے لگا جو جار تیری نمستے میرے لیے موت کی چونوتی ہے تیرہ اس بھولے سحاو کو دیکھ کر کے آج ہمیں وہ بات بتانی پڑ رہی ہے جس بات کو ہم ساری جندگی پی جانا چاہتے تھے کونسی بات چاچا کیا ہم سے کوئی بھول ہو گئی یا کوئی اور بات بن گئی بات کیا ہے چاچا کیا میری پرجا میں تُوپھان کھڑا ہو رہا ہے یا میری پرجا میں اور کوئی بات بن گئی ہے چوگلہ کہنے لگا پرجا میں کچھ نہیں ہو رہا گھر میں ہو رہا ہے گھر میں اور جب تُو گھر کو ہی نہیں صدار پائے گا تو بھلا سنسار کو کیا صدارے گا مطلب مطلب یہ ججار تُو اپنے بھہیہ ہر دول کی سادھی کیوں نہیں کر دیتا سادھی سادھی کے لیے میرے بھہیہ نے منع کر دیا ہے سایت تُو یہ نہیں جانتا ہوگا ججار کہ سادھی کے لیے تیرے بھہیہ نے منع کیوں کیا ہے بکتو ججار کہنے لگا کہ سادھی کے لیے میرے بھہیہ نے منع کر دیا ہے کیونکہ وہ مجھے بھائی نہیں پتا کے سمان سمجھتا ہے اور میری پتنی کو ماں کے سمان سمجھتا ہے اور چُگلہ بات بتاتے ہوئے بولا ہے کہنے لگا تُجھے نہیں پتا بات اس میں یہ نہیں یہ ہے اور کیسے ہر ہر دولت مر بابی کے سنگ میں سیارے اُڑا بے تیرے بھائیہ تیرے استری سے مل چکا ہے اور ہمیں اس بات کی سنگہ ہے کہیں دونوں تجھے مل کر کے چہر نہ دے لے چاچا ہر دولت مر بابی کے سنگ میں یہ سارے اُڑا بے کن راچی مہل میں رہے لے لیا یہاں تک کب ہوا بے مہا راچی دیوں نے جے کھولتوں تاگ لگائی اور پرہ راچ دنے سے لیا بھائی کو دلہ بھائی کہوں تیرے تیری چھوٹو بھائیہ مہا راچوؑ جے کھولتوں تیری تیرے ناک 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 تیری تیرے چھوٹو بھائیہ ہائی تیروں چھوٹوں بھائیاں رہیوں تیروں لہروں بھائیاں تمہیں رکھیے ناں چکے گا ہمارے بوجھوں تیروں چھوٹوں بھائیاں بھگتو چگلہ کہنے لگا تیروں بھائیاں ہر دول تیری اسطری سے مل چکا ہے اور ہمیں اس بات کی سنگا ہے کہیں دونوں نے مل کر کے تجھے جہر دے دیا ساری کہانی ختم ہو جائے گی یہ سفد سنتے ہی جب یہ سفد سننے کے بعد میں ججھار کہنے لگا چاچا نکل جاؤ ہماری سوا سے ہمارے بھولے بھائیاں کو کلنگیت کر رہے ہو میرا بھائیا ستیوگی ہے میری اسطری کو مان سمجھتا ہے اور مجھے پتا کے سمان سمجھتا ہے چگلہ کہنے لگا ججھار دوست تمہارا نہیں ہے حقیقت میں تو بہت سیدھا ہے سجن ہے تو یہ نہیں جانتا سیدھا ہوتا ہے سجن بن کی رہتا ہے یا جھکتا ہے بہت گہرہ گھاو پہنچاتا ہے ججھار سیر جب سکار کے اوپر حملہ کرتا ہے تب جھک جاتا ہے کمان جتنی جھکتی ہے اتنا ہی جادہ گھاو کرتی ہے اور نیچ انسان جتنا ہی جھکے گا اتنا ہی گہرہ تاغ لگا کر کے جائے گا اس لیے تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ ساتھیوں کو جوا پر اترہتا نہیں ہے اس میں دیور بھاوی کے رشتہ کچھ اور ہوا کرتے تھے ہر دول ہر دول کی بھاوی میں کچھ اور ہی پریم ہے کہ ساتھیوں کو جوا پر اترہتا میں بھاوی کو سمجھیں مہتاری اب ہائے رامجا کلی یگ میں بھاوی کر لئی آدھی یا نائی ڈیوہ پاپی ہے بھرمچاری ہے نیچے کھل کو داغ لگاتا ہے جب آپ دیا ہے تیرا بھائیہ تیری استری سے مل چکا ہے ایسا ہمارے سماج میں ہمارے کھاندار میں کبھی نہیں ہوا جیسا اب ہو رہا ہے اس لیے میرے کہنا یہ ہے کسی طریقے سے اس کانٹے کو نکالو جو یہ بچن سنے ہیں بھکتو ججہر کے دماغ میں وہ بات بلکل پھٹ پیٹ گئی دیار رکھنا ججہر سین کہنے لگا سہی ہے چاچا یہ میں سوچ ہی نہیں پایا تھا کہ آخر کارڑ کیا ہے ہماری استری اس ہر دل کو اتنا چاہتی ہے آج سمجھ میں آیا اگر یہ بات سچ ہے تو میں بھری سوہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ اپنے بھائیہ ہر دل کو دوستو اپنی استری کے ہاتھوں سے ہی بھوجن میں جہر دے کر کے مروہ دھویا دوستو کتنا سندر دودھ تھا مگر اس دودھ کو پھاڑنے میں اس کو تاکو جرابی دیری نہیں ہوئی لیکن دیان رکھنا دوستو چوگلا چھوکا تُو ہے نہیں گاہی کہو چاہی روئی گھر گھر پھون کرائی دے کرے کھے دوئی چوگلا سے اپنے من کی بات گھائے کہ کہو چاہے روئے کہ کہو لیکن اسے کوئی مطلب نہیں ہے دوستو اس چوگلا کے کہنے کے آدھار پر ججار کے دماغ میں وہ بات بلکل پھٹ بیٹھ گئی اور ججار سنگھ جو تھا کچیری کو برکھاس کر کے گھر کی طرف چلنے کے لئے ادھت ہوا ہے ادھر رانی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے آرے سون چوگلا کے پہنے دیکھے کرو دہ تنمی چھائیو آرے سون چوگلا کے پہنے دیکھے کرو دہ تنمی چھائیو پر کھاس کا چھائی کر دہیرے پر کھاس کا چھائی کر دہیرے میں لگوں راتہ دھائیو مہارا جانار نے پلگا دینیو نار مہارا جاناری مہارا جانارائیez پر کھاس کا چھائی شنا steadily ہے ہر پر کر Reid موسیقی 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 دوستو یاد رکھنا جس بکت مہارانی چمپا بطی آنگن میں بیٹھا لیا ہے کرود میں جب ججھار کو دیکھا درگ لال لال دونوں مسال سمبر سے گت دیکھ پیا کی گت گت کانپی ڈر سے مہارات بہد نے کہا ہمیں دیو بطلائے کس کارل سے آج چہرہ پہ رہی اداسی چھائے دونوں ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگی پوچھنے لگی حیرانی شریمن کیا ہوا کیا ہم سے کوئی بھول ہو گئی یا کوئی اور بات بن گئی یا میں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے آپ کے سویمان پہ ٹھیس پہنچائے تمہیں اتنے سشت کیوں ہو اتنے اداس ہو کر کے محل کے اندر کبھی نہیں آئے آگے بڑھ کر کے ججھار شنگ نے رانی کے گالبت تار سے تماشا دیا او بے ہوتی بے سرم اور لوچی گنڈی ناری ایس کرا ہری دولی سنگ تینے دھر دائی سرم آن پاید اری بے ہا میں نے اس بات کو کبھی سوچ بھی نہیں پایا تھا جس ہر دول کو پال کر کے اتنا بڑا کیا جس ہر دول کو تُو دیکھ دیکھ کر کے جیا کرتی تھی اس ہاتھوں سے کھلائے ہوئے ہر دول سے رنگ رلیاں منا لے والی کمینی ہر دول دے برسنگ ایسی اُڑا دی ہے کوئلا جن سرم نہیں یا دو ہے دے ہوگی تو پھو دیکھیں دیکھیں دے سوڑا پچھلیاں پہ چھاری ہیں اور کہنے لگایاں ہیں مجھو میرا کھوپ نہ کھایا ہے بازی سے پریت لگائی ہیں سب ہسی کر رہے کربازی دینے نئی سرم بھی آئی ہیں ہم نے تو بھولی سمجھی تھی ہم نے تو بھولی سمجھی تھی میں نے کہاں جانا تھا کہ تُوئی چیزی حرامن ہے ہم نے تو بھولی سمجھی تھی پر نکلی چھوڑی چاہ رکھی ہے گھر گھر میں چرچا پھیل گئی سب پراجہ ستی ننگ رکھی ہے بیٹے دوستو دانتی کو پیس کر کے ججھار کہنے لگا کمک دورات جس ہر دول کو تُو پال کر کے تُو نے اتنا بڑا کیا اور اسی کے ساتھ محس اڑا رہی ہے یہ بچن جب سنے ہیں دوستو رانی کو یہ معلوم پڑا مانو کسی نے کالیزے میں چاہ سے بھوک دیا ہو ایک دم سے کہنے لگی سریمن یہ کیا کہہ رہے ہو آپ ججھار کہنے لگا سماج میں گھر گھر میں چرچہ چل رہی ہے اور اگر تُو سماج میں مو دکھانا چاہتی ہے تو سن آرے مطی پھلکی دیرہ لگئی اور بیٹا کو محل میں ملائیو اور بوجن میں چہر ملائیو جب آپ دیا ہے جب آپ دیا ہے ہر دال کو بوجن میں جہر دے کر کے جان سے مار دے آنے تھا تُو سماج میں مو دکھانے کے لائق نہیں ہے دوستو جو یہ بچن سنے ہیں کالیزہ کاپ گیا آنکھوں سے آنسوں کی دارہ بے نکلی آگے بڑھ کے دانی چمپا وطی نے دونوں پھیر پکڑ لیے اور رو کر کے کہیں لگی سلیمن یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہر دال تمہارو بھائی ہے دیو برمو میلو پھیارو ہے ست بادی ہے برمچاری ہے نادا نیو مانی کو پارو ہے مہارش میری بات کی طرف گوھر کریے نا سب کے نینن کو تارو ہے نیجا کھول کو چندہ اجیارو ہے مہارش میری بات کی طرف گوھر کریے نا مہارش میری بات کی طرف گوھر کریے نا دوستو مہارش بیر شنگی مہارش میری بات کی طرف گوھر کریے نا کہنے لگی ہے سلیمن ہر دال کو میں پوتر کے سمان مانتی ہوں ہر دال مجھے ماں کے سمان سمجھ کر کے اس آنگن میں رہتے ہیں دونتی کو پیچھ کر کے ججھار کہنے لگا بار بار بھائی بات اگر تیرے اندر کوئی پریم نہیں ہے تو بھائی تو میرا ہے اور بھائی میرے بھائی کو مارنے میں تجھے کیا پتی ہے کہنے لگی سلیمن کیا کہہ رہے ہو آپ اگر آپ کو اس بات پر سکھ ہے تو مہمیں مار دیجئے ہمارے جیسے عشتریاں تمہیں ہجاروں مل جائیں گی لیکن بھائی نہیں ملے گا آرے بھائی یا بینہ بھجبال راجہ تمہیں اور لگی دائی داگنا سییاں چھوڑی تے اور جائیں کال ترے جگہ تمہیں پھوڑے 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 ہائی سییاں ہاروے سویا پھایا سامتی پھوڑی پھوڑے مہاران مہارانی چمپا بھتی نے رو کر کے جس وقت یہ کہا ہے اگر تمہیں ہمارے اوپر سنکھا ہے تو آپ ہمیں مار دیجئے ہمارے جیسے عشتریاں انیک اپرابت ہو جائیں گی لیکن ماں کا جائے بھائی نہیں ملے گا اسی سمیں جو جہر کہنے لگا نادان عورت میں تیاری جوان سے سپائی سننا نہیں چاہتا تو اسے بہدن میں جہر دے دے سارے کھاندان میں ایسا آج تک کبھی کانوں سے نہیں سنا جیسا ہمارے گھر میں ہو رہا ہے بھگ تو پیار پکڑ کر کے وہ رانی بولی ہے سریمن کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے نا کاؤں چگلا کی بات آپ کے گات سمائی گئی ہے شگلا نے تو مسے آئی کی کہ باتت جھوٹی کہیں بلکل غلط ہے سریمن بلکل غلط ہے دھارے کاؤں چگلا کی بات آپ کے گات سمائی گئی ہے سمائی گئی ہے جھوٹا نے تو مسے آئی کی کہ باتت جھوٹ گئی ہے اور انسانچ گنگا مانگا جھوٹ جائی باتت اولائی جائی اولائی تاسی تُماری سوزم نو کھائی رئی ہے تانی تُماری سوزم نو کھائی رئی ہے تاسی تُماری سوزم نو کھائی رئی ہے تانی تُماری سوزم نو کھائی رئی ہے بیٹے پیر پکڑ کے کہنے لگی ہے مہاراج کسی چگلا نے ہمارے پیار کو دیکھ کر کے بیچ میں دیوار بن گیا ہے اور اس نے تم سے جھوٹی بات کہہ دی ہے گنگا مئیہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں یہ بات بلکل غلط ہے میں آپ کی سوگند کھا رہی ہوں یہ بات بلکل غلط ہے دونتی کو پیچھ کر کے ججار کہنے لگا نادان عورت میری قسم کھانے کی کوشش کر رہی ہے کیوں جھوٹنی لچی قسم رے کھائی رہی ہے میری کھاؤسی قسم کی قسم رے پھری دی احزاسوں تیری موسیقی میرے نارے رہی میں سانچی چیدر سائی اور کو پاپی ہر دو لگیا تیر دن کے بیچے سائی تیرے منا میں بس دو چھلا ہرامن کھائے گو مارگی تیرے منا میں کھتنا لگو ہرامن کھائے گو مارگی ہرے کھائے گو مارگی کھولے سونا من کھائے گو تیرے منا میں بس دو چھلا ہرامن کھائے گو مارگی موسیقی 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 راجہ چاہی جائے سیرے آنجا بھائی لے راجہ چاہی جائے سیرے آنجا بھائی لے اور پیٹھا تو میں لہے بھائی لے اور دل آئے اپنے کو پہ مجھے مٹھائی لے اور دل آئے اپنے کو پہ مٹھائی لے اور دل آئے اپنے کو پہ مٹھائی لے اور دل آئے اپنے کو پہ مٹھائی لے بیٹھے جواب دیا ہے سریمند آپ کی جیسی مرجی ہو آپ جیسے ہماری اجمائس کر لیں بات بلکل گلت ہے جو جار کہنے لگا بار بار بھائی بات میں نہ کچھ سننا چاہتا ہوں کیول یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تُو اسے کتنا چاہتی ہے اگر تیرے ہردے میں جانا لگاؤ نہ ہوتا تو تُو نے اتنا کچھ کہا نہ ہوتا اور اسے جہر ملا دیا ہوتا رو کر کے کہنے لگی ہے سریمند سنے سنیاں سکیانے بنو نہ دانے اکل کا کھوئی خواب پھر نہ پھار کے آگر میں دیکھا میں دلاتو ہے بیچار کیجئے بیچار کیجئے آپ کیا کرے سنے 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 سکیانے بنو نہ دانے اکل کا کھوئی اکل کا کھوئی کھو پھر نہ پھار کے آگر میں دن کا بہت جوڑا ہاتھ ہوئی ہم جنے پوتر کے تھوڑا دنے ہر ظولہ مات زمگوئی مات زمگوئی جو کہو راجہ سو سپن مینہ ہوئی کرا جوڑکی میرا سکھائی ہے تیجے جہل ملائی ہے لانی دوستو یاد رکھنا ججار کے دماغ میں کوئی بات نہیں آئی آج وہ ججار بار بار یہی بات کہتا رہا اگر تیرا کوئی اس سے سمدھ نہیں ہے تو بھوجن میں جہر دے دینا اور یہ بچن کہنے کے بعد پیر پٹکتا ہوا ججار اس آنگن سے چلا گیا رانی چمپا باتی گھٹنوں میں موں کو چھپا کر کے رونے لگی اور سوچنے لگی یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا میں کہہ کس طریقے سے بھوجن میں جہر ملاؤں گی بھوجن میں جہر نہیں ملاتی ہوں تو میرا پچبرت دھرم نشٹ ہو رہا ہے بھوجن میں جہر ملا رہی ہوں تو میری گودی سے میرا بالک جا رہا ہے کیا کروں اوہ پیارے ہری دولا بابا ہی جا کون پاپا سے جائی رے اوہ پیارے ہری دولا بابا ہی جا کھر پاپا جے آئے موسیقی 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 کچھوں سمجھ نہیں آئی لے ہائے بین ساتری نے کب با دکھیں جائیو تمہ کچھ دیو سمجھ آئی لے ہائے پوچھو پیٹر کمار کیا ہونی ہوئی رہی پہ سب رات مائن جائیو ہائے روئی روئی کہیں تب تکھیانے بانی سے کہیں سنائیو نوجوان ساتھیوں آنگن میں بیٹھ کر کے چمپا بطی رونے لگی بار بار بوتی میں یہ بیچار آنے لگے میں بیٹا ہر دول کو کیسے جہر کھلاوں گی لیکن دماغ میں ایک بات ہو رہا ہی ہمارے پتی نے یہی کہا ہے بھوجن میں جہر دے دینا میں بھوجن میں جہر تو ملا دوں گی لیکن ہر دول کو آتے آتے ہی ساری کہانی کھول کے بتا دوں گی بیٹا اس بھوجن میں جہر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ میرے پتی کے بچنوں کا بھی ان لنگن نہیں ہوگا اور ہر دول کے پرانڈ بھی بچ جائیں گے